دراصل یہی وہ درخت ہے جس کو اولاد والا جھاڑ کہا جاتا ہے جن کے اولاد نہیں ہوتی ہے یا ہوتی ہے زائے ہوتی ہے یا لڑکیاں لڑکیاں ہوتی ہے نڑکا نہیں ہوتا ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کرنل کو خاجہ سرے کو ہندڑے کو آپ سرکار حضور میرا سید حسین کی بارگاہ سے اولاد عطا ہوئی تھی دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو لے کر جائے ہوں حضور میرا حسین صاحب کی درگا سیب دوستو یہ تاراگڑی کے پورے اور دوستو یہاں پر ایک پیڑ بتا جاتا ہے گوندی کا پیڑ اس کا فل کھالے سے بھی اولاد کو بھی اولاد نصیب ہوتی ہے دوستو یہاں کی اتنی کرامت بتا ہے کہ جو کنر ہے کنر کو بھی مطلب یہاں کا جو فل کھالیا تھا اس کو کنر کو بھی یہاں پر اولاد نصیب ہو گئی تھی تو دوستو یہاں کی پوری ہسٹری کیا ہے اور اگر یہاں پر جن کو اولاد نہیں ہوتی جو بے اولاد ہے وہ یہاں پر کس پرکار سے فل لے سکتے ہو کس پرکار سے کھایا تھا ہر دھرم کے بھی ایک تھی اس فل کو کھا سکتے ہو اور الگ الگ دھرم کے ساب سے کیسے آپ اس فل کا پوری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں دینے والے ہوں جو پیڑ ہے جس کو اولاد بہلا پیڑ بولتے ہیں اس کو بھی آپ کو نظرہ دکھاؤں گا دیدار کروں گا کس پرکار کا پورا سین ہے چلی دوستو آپ کو لے کر کے چلتے اس پیڑ کے پاس میں ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہ دربار کا بلند درباجہ ہے جیسے کہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ حجرت میرا سید دوسرین صاحب کی جو درگا وہاں کا یہ پورا بلند درباجہ ہے یہ پورا نظرہ جو میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی اوپر جائیں گے اور اوپر سے بھی آپ کو پورا سین دکھائیں گے اور درگا سیپ کے اندر جو پیڑ ہے پیڑ کے آس پاس کا کس پرکار کا نظرہ وہ بھی آپ کو دکھانے کی کوسس کریں گے ابھی دوستو میں دربار میں موجود ہوں اندر کے سائیڈ دوستو تاراگڑ درگا سیپ سے ریلیٹیڈ آپ نے کئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور جو نیو چینل ہے نیو چینل پہ بھی آپ نے یہاں کے کئی ویڈیو دیکھے ہوں گے کئی لوگوں کو 8-8 سال 10-10 سال سے جنہوں کو بچے نہیں ہوتے جنہوں کو اولاد نصیب نہیں ہوتے جنہوں کو بچے نصیب نہیں ہوتے ان کو بھی یہاں پہ اولاد نصیب ہوئی ہے تو میڈیا چینل پہ آپ نے کئی ایسے انٹریویو بھی دیکھے ہوں گے انہوں کے یہاں پہ بچہ تولتے ہو کیونکہ دوستو یہاں پہ جب لوگوں کی منت پوری ہوتی ہے تو اپنے سردہ انوسار اپنی حیثیت انوسار یہاں پہ جو تراجو ہے تراجو کے اندر بچے کو تولا جاتا ہے کوئی گڑ میں تولتا کوئی میوے پہ اور کوئی سکر میں تو ابھی آپ کو یہاں کے بارے میں جو بھی پوری جانکاری ہے پورے جو یہاں کے خادیم صاحب ہے ابھی ہم انہوں سے بات کریں گے دوستو ابھی جو یہاں کے خادیم صاحب ہے ابھی ہم انہوں سے جانیں گے کہ کس طریقے سے اس فل کا یوچ کرا جاتا ہے الگ الگ دھرم کے حساب سے کس طریقے سے اس فل کو کھایا جاتا ہے دوستو یہ فل سبھی کھا سکتے ہیں ہندو مسلم سری کے سائی سبھی یہاں پہ آتے ہو سبھی اس فل کا یوچ کرتے ہو سبھی کو یہاں پہ آٹ آٹ سال ددہ سال سے جنہوں کو سادی کے بعد میں اولان نصیب نہیں ہوئی ہے بچے نصیب نہیں ہوئے انہوں کی منت و مراد یہاں پہ پوری ہوئی ہے اور انہوں کو بھی یہاں پہ بچے نصیب ہوئے ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو کئی لوگ یہاں پہ منت و مرادوں کے دھاگے بانتے ہوئے نظر آئیں گے تو دوستو پوری جان کر یہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں دینے والے آپ یہ پورا نظرہ دیکھ سکتے ہو کس پرکا کا یہ پورا سین ہے یہ حجت میرا سید دوسرین ساپ کی درگا سیب ہے جو کہ عجمیر شریف کے اندر تاراگڑ کے اوپر موجود ہے تاراگڑ درگا سیب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو یہ پورا نظرہ آپ دیکھ سکتے ہو دوستو آپ سے ریکویشٹ ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آگے ساگے سرکنا تاکہ جو جورتمند لوگ ہیں جنہوں کو آج تک مطلب بچے کی خوشی جن کو نصیب نہیں ہے ان لوگوں تک اس ویڈیو کو پوچھان تاکہ کسی کی دعا سے یہاں پہ انہوں کو بھی اولاد نصیب ہو جائے جیسے کہ آپ یہ پورا سین دیکھ سکتے ہو چلی دوستو اب چلتے ہیں جو یہاں کے خادم صاحب ہے السلام علیکم ظاہرین عجم شریف جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ درگاہ حضرت میرہ سید حسین خنسوار مشہدی رحمت اللہ علیہ یہی وہ درخت ہے جس درخت کے نیچے ہم کھڑے ہوئے ہیں اور آج آپ کو اس درخت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں دراصل یہی وہ درخت ہے جس کو اولاد والا جھاڑ کہا جاتا ہے بہت سے لوگ اس کو مریم فل کہتے ہیں بہت سے لوگ اس کو چنی کا پیڑ کہتے ہیں بہت سے لوگ اس کو گندی کا پیڑ کہتے ہیں اس پیڑ کی اس درخت کی یہ فضیلت ہے یہ برکت ہے ساڑھے آٹھ سو سال نو سو سال سے کہ جن کے اولاد نہیں ہوتی ہے یا ہوتی ہے ضائع ہو جاتی ہے یا لڑکیاں لڑکیاں ہوتی ہیں لڑکا نہیں ہوتا ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کرنل کو خاجہ سرے کو ہندڑے کو آپ سرکار حضور میرا سید حسین کی بارگاہ سے اولاد آتا ہوئی تھی وہ اسی کا پھل کھانے سے آتا ہوئی تھی آج بھی ہزاروں لوگ ہندو ہو مسلم ہو سیک ہو عیسائی ہو ساتو دھرم کے لوگ یہاں سرکار کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں اس پھل کو لے کر جاتے ہیں یہ پھل صرف سرکار کی بارگاہ سے جو یہاں کے خدام حضراتے سید حضراتے وہی لوگ توڑ کر دعا کر کے سرکار کی بارگاہ سے دیتے ہیں اس پھل کو کھانے کا دراصل طریقہ کچھ اس طرح سے کہ اگر آپ محمدن ہیں تو چاند کا پہلا جمعیرات کے دن آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا لیکن ماہ رمضان کے چاند کو چھوڑ کر کیونکہ ماہ رمضان کے چاند کے جو روزے رکھے آتے ہیں دراصل وہ واجب روزے ہوتے ہیں اور اگر آپ غیر مسلم ہیں تو اماوس کے بعد جو بھی گروار آئے گا اس دن آپ کو برت کرنا ہے اپواس کرنا ہے دون امیہ بی بی کو سرکار کی بارگاہ کا جو پھل ہے اس کو مغریب کے وقت جب سورج دوبنے لگتا ہے اس وقت اس پھل کو پرشاد بنانا ہے کھیر بنانا ہے دودھ کا بابا جی کی اگر کوئی مہا محمدن ہے تو اس سے فاتحہ دلا سکتے ہیں یا آپ خود پھجا پاڑ کر کے بابا جی کو یاد کر کے عورت کو اس پھل کو کھانا ہے زبان پہ رکھنا ہے اور کھیر سے نگل لینا ہے جینز کو صرف کھیر سے ہی اپنا برت اپواس کھولنا اپنا روزہ کھولنا ہے بہت سے لوگوں کو تھوڑا سمجھنے کے اندر اُلٹ پھر ہوتی ہے کہ ہم ہندو ہیں مسلم ہیں کیسے کھائیں گے کیسے نہیں کھائیں گے پھر بھی اگر کوئی دکت آتی ہے تو ہم لوگ یہاں کے سید ہیں آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میرا نام ہے سید مہندی حسن میرا کونٹیکٹ لمبر ہے 9214478819 اور میں ایک جانکاری آپ کو اور دے دوں دیتا چلو اس ویڈیو کے ذریعے دیکھیں ظاہرین بہت ساری درگائیں ہیں بہت سارے مزاراتیں ہیں سب مزاراتوں کی اپنی اپنی فضیلتیں ہیں لیکن عجمہ شریف کے اندر سرکار حضور غریب نماز کا دربار اور حضور میرا سید حسین خنگ سوار مشہدی رحمت اللہ علیہ کا دربار یہ دربار آل نبی اولاد علی کے ہیں آپ امام علی مخام امام حسین علیہ السلام کی اولادوں میں سے آپ حضور میرا سید حسین جن کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو کر ہم آپ کو یہاں کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ نوے امام امام محمد تخی علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ کا شجر نصب امام علی مخام سے ملتا ہے تو آپ جب بھی یہاں آئیں آپ کو اگر یہاں کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہو تو میں نے اپنا کونٹیک نمبر آپ کو شیئر کیا ہے اگر آپ کی یہاں کوئی وقیل ہیں کوئی وقالت ہے آپ کی کوئی خادی میں مجاویر ہیں تو آپ ان سے پھل لے سکتے ہیں ایکچلی آج کل جو یوٹیوب پر آپ ریلز پر بہت سارے شوشل میڈیا کے پیٹ فارم پر آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت سے لوگ جہاں کے نام سے کئی اور کے نام سے ہزاروں جگہ کی فضیلتیں الگ ہیں ان کی درباروں کی فضیلتیں لگ ہیں کیونکہ یہ آلِ نبی اولاد علیہ ان کی بارگاہ سے جو پھل لے کر جائے جاتا ہے وہ خود ہکو ہی یہاں آکے سرکار کی بارگاہ سے دعا کر کے مراد بول کے بے شک یہاں دھاگا بان کر جو بھی پروبلم ہے سرکار سے بول کے دھاگا بان کے دعا کر کے اس پھل کو لے کر جائے جاتا ہے چاند کی پہلی جمعیرات کو روزہ رکھا جاتا ہے غیر مسلم ہیں اگر آپ تو برد اکواس کر سکتے ہیں اماوس کے بعد پھر اس پھل کو کھایا جاتا ہے اور جب انشاءاللہ اولاد نرینہ کی دولت حاصل ہو جاتی ہے تو یہاں آکے جو دورہ بان کے جاتے ہیں دورے کو کھولا جاتا ہے سرکار کی بارگاہ کے اندر یہ ترازو لگا ہوا ہے یہاں پر بچے کو تولا جاتا ہے وزن کیا جاتا ہے وہ آپ اپنی شردہ کے انصار کسی بھی چیز میں تول سکتے ہیں لیکن جو خصوصا جو تبرخات اس کے اندر کھولا جاتا ہے یہ جیسے کہ چینی ہے چاون ہے ڈرائی فروٹ ہے گڑھ ہے کھوپرا ہے جو لنگر کے اندر سامان چلا جاتا ہے تو سرکار حضور میرا صاحب آپ کو بھی بلائیں یہاں آپ لوگوں کو بھی آنا نصیب ہو ہم دعا کریں گے آج سرکار کا اس سے مبارک تھا آج اٹھارہ رجب المرجب تھی آج ہی کے دن سرکار شہید ہوئے تھے آج کے دن آپ کا کل شریف ہوا اور سرکار کا اس سماپن ہوئے تھے فقط و السلام میں آپ کا بھائی سید مہنجر